السلام علیکم ناظرین میں ہوں جلال خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس کو پشتو یوٹیوب چینل ناظرین آج کی اس فیڈیو میں ہم عید کے حوالے سے پشتو زبان میں کچھ جملے سیکھیں گے تو بینہ کچھ ٹائم ضائع کیے ہم چلتے ہیں ان جملوں کی طرف آج کا پہلا جملہ ہے چاند رات مبارک ہو چاند رات مبارک ہو یا چاند رات تمہیں مبارک ہو یا تمہیں چاند رات مبارک ہو ان تمام جملوں کے لئے ہم پشتو میں کہیں گے پشتو میں ہم اس کو ایسے کہیں گے چاند رات مبارک ہو یا تمہیں چاند رات مبارک ہو اس کے بعد اگلا جملہ ہے کہ عید کب ہے جب ہم کسی کو یہ کہیں گے کہ عید کب ہے تو اس کی پشتو ہوگی اختر کلا دے عید کو پشتو میں اختر کہتے ہیں کب کو ہم پشتو میں کلا کہیں گے اور ہے دے اس کے بعد اگر ہم اس سوال کا جواب دیں کہ عید کل ہے عید کل ہے تو اس کو ہم پشتو میں کہیں گے اختر سبا دے اختر سبا دے عید اختر اور کل جو آنے والا کل ہے اس کو پشتو میں سبا کہتے ہیں اور ہے دے اختر سبا دے اگلا جملہ ہے کہ عید مبارک ہو پچھلا جملہ تھا چاند رات مبارک ہو یہاں پہ عید مبارک ہو جب آپ کسی کو عید کی مبارک بات دیتے ہیں تو اس کو ہم پشتو میں کہیں گے اختر دے مبارک شاہ اختر دے مبارک شاہ عید کو اختر کہتے ہیں مبارک ہو مطلب تمہیں مبارک ہو اختر دے مبارک شاہ اس کے بعد اگلا جملہ ہے آپ نے عید کے لئے کپڑے خریدے آپ نے عید کے لئے کپڑے خریدے تو اس کا مطلب پشتو میں بنے گا تاسو اختر لا جامع واغز دے تاسو اخترلا آپ نے عید کے لیے تاسو اخترلا جامعے کپڑوں کو جامعے کہتے ہیں اور خریدے یا خرید لیے واغستے تاسو اخترلا جامعے واغستے اگر اس کے جواب میں یہ کہے کوئی کہ نہیں میں عید کے رات کو خریدوں گا یا خریدوں گی نہیں میں عید کے رات کو خریدوں گا یا خریدوں گی تو اس کی پشت ہوگی نا نہیں کا مطلب ہے نا زبا میں کیونکہ یہ کام ہم مستقبل میں کریں گے تو اس کے لئے با لگائیں گے زبا دا اختر پشپا عید کے رات یا عید کی رات یا عید والی رات ان تمام کے لئے ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں دا اختر پشپا کو خریدوں گا یا خریدوں گی اخلم گاہ اور گی کے لئے ہم نے باکہ لفظ استعمال کیا تھا شروع میں کہ نا زبا دا اختر پشپا اخلم نہیں میں عید کے رات کو خریدوں گا یا خریدوں گی اگلا جملہ ہے کہ تم عید کو آوگے تم عید کو آوگے مطلب کہ اگر آپ کسی سے پوچھتے ہیں کیا آپ عید پہ آئیں گے یا تم عید پہ آوگے تو اس کے لئے ہم پشتوں میں کہیں گے تبا اختر لا رازے مطلب آپ ہمارے ہاں آوگے عید پہ تبا اختر لا رازے اور اگر اگلا بندہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ جی میں آؤں گا جی میں آؤں گا تو پھر اس کی پشتوں ہوگی آو زبا درزم آو زبا درزم مطلب جی ہاں یا ہاں میں آؤں گا آو زبا درزم آپ لوگوں کے ہاں آؤں گا آو زبا درزم اس کے بعد اگلا جملہ ہے کہ ہم عید کے دن گھر پر ہوتے ہیں ہم عید کے دن جھر پر ہوتے ہیں تو اس کی پشتوں ہوگی مونگ در اختر پر راز یا مونگ در اختر پہ ورز آپ رز بھی کہہ سکتے ہیں اور ورز بھی کہہ سکتے ہیں Hyper tea you ہم عید کے دن گھر پر ہوتے ہیں منگ در اختر پہ ورز Hyper tea you تو you یہاں پر اس لیے لگ رہا ہے کیونکہ شروع میں ہم نے اپنے بارے میں بات کییا کہ ہم عید کے دن تو ہم کے لئے مونگ لگے گا تو اس کے لاست پہ جب ہیں آئے گا تو اس کے لئے ہم پشتوں میں یو لگائیں گے ہم عید کے دن گھر پر ہوتے ہیں مونگ دا اختر پشپا یا مونگ دا اختر پورز شپا تو رات ہوگی مونگ دا اختر پورز کور کے یو اگلا جملہ ہے آج چاند رات ہے آج چاند رات ہے تو اس کو ہم پشتوں میں کہیں گے نن دا اختر شپا دا نن دا اختر شپا دا آج چاند رات ہے آج عید کی رات ہے آپ اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں آج عید کی رات ہے تو عید کی رات تو ایسے لوگ نہیں کہتے زیادہ تر چاند رات ہی کہتے ہیں تو نندہ اختر شپادہ آپ ایسے اس کو کہیں گے نندہ اختر شپادہ اگلا جملہ ہے کہ میں نے عید کا چاند دیکھ لیا یا میں نے عید کا چاند دیکھا میں نے عید کا چاند دیکھا یا دیکھ لیا ما دہ اختر سپگ میں اولیدہ ما دہ اختر سپگ میں ویسے چاند کو سپوگمے کہتے ہیں اگلا جملہ ہے کہ لوگ عید کی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کو ہم پشتوں میں کہیں گے اس کے بعد اگلا جملہ ہے کہ میں عید کی نماز پڑھ رہا ہوں تو اس کو ہم پشتوں میں کہیں گے پھر ہم اپنے لئے جب استعمال کریں گے کہ پڑھ رہا ہوں تو اس کے لئے ہم کوم لگائیں گے میں عید کی نماز پڑھ رہا ہوں سدہ اختر منس کوم اس کے بعد اگلا جملہ ہے کہ عید کی مٹھائیاں لے آو ہم اگر کسی کو یہ کہتے ہیں تو اس کو ہم پشتوں میں کہیں گے ہم مٹھائیوں کے لئے کہیں گے جب زیادہ مٹھائیاں ہوں گی تو مطلب اگر عید کی مٹھائی لے آو اس کے بعد میری طرف سے سب کو عید مبارک ہو جب آپ یہ جملہ عید کے موقع پر کہتے ہیں کسی کو تو آپ کہیں گے پشتوں میں تو ناظرین یہ تھے آج کے عید کے حوالے سے کچھ جملے جو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں اگر آپ ان جملوں کو یاد کر لیں تو اس آنے والی عید پہ یہ آپ لوگ ایک دوسرے سے بول سکتے ہیں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل بھی سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے اپنا بھی خیال رکھیں اور اپنے اس پشتوں کے چینل کا بھی اللہ حافظ